بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بہت ساری پیاری دعاوں کے ساتھ آپ سب کو میرے چینل زہرہ وعیس پہ خوش عام دید سامعین اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے سلطان الہین حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی حالات زندگی کے بارے میں پلیس ویڈیو پوری دیکھئے گا اس ویڈیو میں خواجہ غد اپنا واس کی زندگی کے بارے میں بہت اہم معلومات اور دلچسپ واقعات ہیں چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی برادت مبارک موتبر روایت کے مطابق پانچ سو سیتیز ہجری پا مطابق گیارہ سو تیالس اسوی کو یعنی چودہ رجب کو دو شمبے کے دن صبح صادق کے وقت سیستان کے ایک علاقے سنجر میں ہوئی سیستان کو عرب سجستان کہتے ہیں اور منصوبہ سجستان کو وہ خلاف قیاس سنجری کہتے ہیں اور آپ کو بھی اسی نسبت سے سنجری کہا جاتا ہے آپ کے والد محترم کا نام حضرت خواجہ غیاس الدین حسن رحمت اللہ علیہ تا جو حسینی سادات میں سے تھے وہ ایک عالم بزرگ اور صالح مرد تھے وہ ذرات کے پیشے سے منسلک تھے ان کا ایک پاک اور ایک پن چکی تھی جس پر سارا دن مجغول رہتے تھے آپ دنیاوی لحاظ سے بہت خوشحال مالدار اور صاحب سروت تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں علم اور اخلاق کی دولت سے سرفراس کر رکھا تھا آپ کی والدہ محترمہ کا نام مہنور تھا اور کنیت ام الورا تھی آپ نہایت متقی پرہیزکار خدا ترس اور نیک سیرت خاتون تھی آپ کے دو بھائی اور ایک بہن تھی آپ ماں باپ دونوں کی طرف سے سید تھے اس لئے آپ کو جگرے گوشہ بطول بھی کہا ج گیا ہے والد کی طرف سے آپ کا شجرہ نصب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والدہ کی طرف سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو نجیب الترفین کہا جاتا ہے یہ گھرانہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک گھرانہ تھا آپ کے والد ایک مالدار اور صاحب سروت شخص تھے اس لئے آپ کو گھر میں ہر طرح کی سہولیات میسر تھیں کبھی کسی قسم کی فکر لائق نہیں ہوئی جس قسم کی خواہش آپ نے والدین سے کی فوراں پوری کر دی گئی چھے برس کی عمر میں تعلیم کی اپتدائی تعلیم اپنے گاؤں سنجر میں ہی پائی جب گاؤں سے تعلیم حاصل کر لی تو آپ گیارہ برس کے ہو چکے تھے تو آپ کو نیشاپور بھیج دیا گیا کیونکہ نیشاپور اس وقت علم کا مرکز تھا وہاں بڑے بڑے مدرسے اور مکتب تھے علماء و فضلاء کا مرکز سمجھا جاتا تھا جن کی شہرت شام، ایران، خوراسان، عراق کے علاقوں تک پھیل چکی تھی اور دور دراز سے طلبہ آ کر نیشاپور میں اپنی علمی پیاس بجاتے تھے پاس سو انانچاس ہجری میں غص نویوں نے توسہ اور نیشاپور پر حملہ کیا قتل و غرط گری کا بزار گرم کیا اور اتنے بے گناہ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا کہ خدا کی پناہ خون کی ندیہ بہا دی گئیں گلی کچھوں میں لاشوں کے دھیر لگ گئے جو سامنے آیا اسے گولی سے اڑا دیا گیا خوادہ صاحب نے لاشوں کو خون میں تڑپتے دیکھا لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکے خوادہ صاحب اس وقت اس قتل و غاری کی نگری میں محفوظ اور سلامت رہے کیونکہ خدا کو ان سے دین کی اشاعت کا کام لینا تھا اور لوگوں کو ہدایت دکھانی تھی اللہ تعالیٰ کو اصل کام تو ان سے ہندوستان میں لینا تھا لیکن ابھی آپ کی تعلی مکمل نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی تربیت پائے تکمیل کو پہنچی تھی وقت تھوڑا اور کام زیادہ تھا غص نبی نے جب نشاپور کو اپنے وحشیانہ عمال سے تابہ و برباد کر دیا تو ان حالات میں آپ کا نشاپور میں قیام کرنا بھی بے مائنے تھا تو آپ نے گھر واپس آنے کا ارادہ کیا اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اپنے گاؤں کی طرف ربانہ ہوئے طالب علمی کا زمانہ تھا اور بچپن تھا راستے بھی خطرناک تھے مگر والدین سے ملنے کی تڑپ ان کو کھیجے لا رہی تھی ہر قسم کی مشکلات کو دور کرتے ہوئے اور ہر خطرناک راستے کو تیہ کرتے ہوئے ربا دماؤں اپنے گاؤں کی طرف بڑھ رہے تھے آخر کار اپنے گاؤں سنجر پہنچ گئے والدہ محترمہ سے قدم بوسی کا شرف حاصل کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اسی دوران آپ کے والد کا پانس سو باون ہجری با مطابق گیارہ سو ستاون عیسوی کو انتقال ہو گیا اس وقت آپ کے والد بختات میں تھے اچانک ان کے فوت ہونے کی خبر پہنچی تو آپ ایک ازمائش سے کم گھڑی نہ تھی لیکن وہ بھی اللہ کے پیارے اور صابعی لوگ تھے اور ان کو علم تھا کہ اسلام صبر کی تلقین کرتا ہے وہ صبر کرنے والوں کی اللہ مدد کرتا ہے ان کے درجات بلند کرتا ہے اور دونوں نے ہی وہی بات پسند کی جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہو والد کی وفات کے بعد آپ ہی گھر کے سربراہ تھے گھر کی ساری ذمہ داریاں آپ کے کندوں پر آن پڑیں اور گھر سے بار رہ کر تعلیم جاری رکھنا بھی مشکل ہو گیا باپ کے ترکے میں صرف ایک باغ اور ایک پنچکی رہ گئی تھی اب آپ کی زندگی کا صرف یہی مقصد تھا کہ باپ کی دیکھ بھال پنچکی کا کام اور ماں کی خدمت کرنا اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ جب کسی کو بڑا مرتبہ آتا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے پہ درپے ازمائش نازل کرتا ہے آپ کے والدے محترم کے انتقال کا زخم ابھی مندمل نہیں ہوا تھا کہ آپ کی والدہ بھی داغ مفارقت دے گئی آپ کی اس وقت تعلیم بھی مکمل نہ تھی والدہ کی وفات کے بعد آپ دو سال تک نہ کسی سے ملے اور نہ گھر سے باہر گئے صرف اپنے باغ اور کھیتی باڑی کے کام میں مصروف رہے ایک دن خوضہ صاحب حضب معمول باغ میں پودو کو پانی دے رہے تھے کہ ایک مجزوب جن کا نام ابراہیم کندوزی تھا خوضہ صاحب کے باغ میں تشریف لائے خوضہ صاحب نے باغ میں درویش کو آتے دیکھا تو نہایت احترام سے اٹھ کر ان کا ہاتھ چوم لیا اور عدب کے ساتھ ایک درخت کے نیچے بٹھایا اور اس موسم کے مطابق انگور کا پھل لاکر ان کو پیش کیا اور ان کے ساتھ ان کے سامنے دو زانوں ہو کر بیٹ گئے درویش نے انگور کے چند نکدانیں نکالے اور اپنے موں میں چبا کر خوضہ صاحب کے موں میں ڈالے انگور کے کھاتے ہی خوضہ صاحب کے باطن میں ایک نور روشن ہوا اور ان کا دل املاک خانہ سے بیزار ہو گیا خوضہ صاحب نے تمام اسباب اور املاک کو بیج دیا اور جو کچھ وصول ہوا اسے درویشوں میں تقسیم کیا اور دینی تعلیم کے منازل تے کرنے کے لئے نکل پڑے آپ بخارہ گئے وہاں شیخ حسام الدین رحمت اللہ علیہ کے مدرسے میں داخل ہو گئے شیخ حسام الدین بہت بڑے عالم تھے اور ان کی شہرت سارے عالم میں گونج رہی تھی آپ نے ان سے علمی و روحانی برکات و فیوز حاصل کی اور کچھ عرصے بعدہ بخارہ سے سمرکند چلے گئے سمرکند بھی اس وقت علم و فنون کا مرکت تصور ہوتا تھا بڑے بڑے عالم و فاضل وہاں موجود تھے جن کا کام شب و روز لوگوں کو علمی دنیا سے روشہ ناس کرانا تھا سمرکند میں آپ ملانا شرف الدین کے حلقے درس میں شامل ہوئے بخارہ اور سمرکند میں آپ نے تقریباً پانس سال تک تعلیم حاصل کی اور علوم کی تحصیل میں پوری توجہ دی آپ نے قرآن حدیث فقہ اصول فقہ حدیث منطق کلام عداب غرضی کا وہ تمام علوم جن کا اس زمانے میں رواشتہ حاصل کیے اب آپ پورے حافظِ قرآن اور بقاعدہ عالی میں دین ہو گئے تھے بیت کرنے کی غرض سے آپ خوادہ عثمان حارونی نیشہ پوری کے گاؤں حارون آباد میں ان کے فیوز و برقات حاصل کرنے کے لیے پانس سو اٹھاون ہجری گیارہ سو باسٹھ اسوی میں آئے خوادہ عثمان چشتیاں سلسلے کے بہت بڑے صوفی بزرگ تھے اور بغتاد کے ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتے تھے خوادہ غریب نواز بغتاد پہنچنے کے چند دینوں تک خوادہ عثمان حارونی کے پاس رہے خوادہ صاحب کو خوادہ عثمان حارونی کی دینداری پرحیزگاری حضور کی سنت کے مطابق ان کے دور طریقے اسلام کی تعلیمات کے مطابق تمام چلن اور ان کا نورانی چہرہ دیکھ کر ان کے شدائی بن گئے اور دل سے ان کو اپنا مرشد بنانے کا فیصلہ کیا تو دوسری طب خوادہ عثمان حارونی نے خوادہ صاحب کی نیک پارسائی دینداری اچھے اخلاق دیکھے تو آپ کے عاشق ہو گئے خوادہ صاحب کو اپنا مرید بنانے کا فیصلہ فرمایا اور ان کی تعلیم و تربیت پر توجہ دینے کا ارادہ کر لیا خوادہ عثمان حارونی نے بغتاد میں بڑے بڑے عالم اور فاضل حضرات کی موجودگی میں خوادہ غریب نواز کو اپنا مرید بنایا خوادہ صاحب کے مرید ہونے کا پورا قصہ آپ ہماری دوسری ویڈیو میں ضرور سنیے گا خوادہ عثمان حارونی نے آپ کے لئے دعا فرمائی اور اللہ کی طرف سے جواب ملا کہ ہم نے معین الدین کو قبول کیا اور پھر آپ کو آپ کے پیر و مرشد کی طرف سے قطب المشائق کا خطاب ملا جس سے خوادہ غریب نواز بہت خوش ہوئے پھر آپ سہر و سیہت پر نکل گئے سہر و سیہت کے ذریعے بہت سے بزرگان دین اور علماء عظام سے علمی اور روحانی فیض حاصل کیا آپ نے اپنے پیر و مرشد کے حکم کے مطابق مختلف ممالک کی سیر کی آلہ پائے کے بزرگان دین سے ملاکت کی اور علمی فیض حاصل کیا پانس سے چھ سالوں کے سفر کے بعد آپ اپنے پیر و مرشد خوادہ اسمان حارونی کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ خوادہ اسمان حارونی کے پاس تقریباً ایک سال لہے پھر پانس سے سٹھ سٹھ ہجری کو اپنے مرشد اسمان حارونی کے ہمراہ بختات مدینہ منورہ بخارہ سیوسان کا سفر کیا اور واپسی پر پھر اپنے پیر و مرشد خوادہ اسمان حارونی نے خوادہ صاحب کو فرمایا کہ اے مہین الدین میں نے تمہارے مار کو کمال تک پہنچا دیا تم اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنا ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن شرم اندیگی ہو پھر خوادہ صاحب کو ڈھیر و دعاوں اور تبرکات سے نوازہ اور بغل گیر ہوئے پھر الودہ کہا اور خدا کے سپرت کیا آپ اپنے پیر و مرشد سے رخصت ہو کر پہلے بکتات اور پھر مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے سے آواز آئی مہین الدین تمہیں ہندوستان کی ولایت دی جاتی ہے جاؤ اور اجمیر کو اپنا مسکن اور تبلیخوش اشاعت کا مرکز بناو اور مخلق خدا کو ہدایت دو آپ نے یہ حکم سنا اور اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لائے پھر آپ مختلف ممالک سے ہوتے ہوئے 586 ہجری کو ہندوستان میں داخل ہوئے اور مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے 587 ہجری کو اجمیر شریف پہنچے اس وقت اجمیر میں راجہ پرتوی راچ کی حکومت تھی خودہ صاحب کی اجمیر میں تبلیخ اور راجہ پرتوی سے آپ کے تعلقات آپ ہماری دوسری ویڈیو میں ضرور سنیے گا خودہ صاحب نے ہندوستان میں اپنی تبلیخ کی اور آپ کے فیض و برکات سے اجمیر اور گردونیوہ کے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا اور وہ اہم ذمہ داری جس کے لئے آپ کو تخلیق فرما کر ہندوستان بھیجا گیا تھا وہ مقصد پائے تکمیل کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پہنچ گیا آپ کے اتنے مرید اور خلفہ پورے ہندوستان میں پھیل چکے تھے کہ وہ کوشے کوشے میں اسلام کی تبلیخ کا کام سر انجام دے رہے تھے چونکہ آپ کی زندہ کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیدت کا نمونہ تھی اور آپ کا کوئی بھی کام سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہ تھا آپ نے سنت نبی پر عمل کرنے کے لئے دو شادیا کی پہلانی کا پانسو پچیاسی حجری با مطابق ایک سو ترانمی اسوی میں محترمہ بی بھی امت سے کیا آپ کسی راجہ کی لڑکی تھی اور جنگ میں گرفتار ہو کر آئی تھی ان سے آپ کے تین فرزن اور ایک صحبزادی پیدا ہوئی جن کے نام سید فقر الدین ابو الخیر سید حسام الدین ابو سعید سید زیاودین ابو صالح اور بی بھی حافظہ جمال دوسری شادی آپ نے سید وجیہ الدین مشہدی کی صحبزادی بی بھی اسمت سے کی اور ان سے آپ کے صحبزادی خودزیاودین ابو سعید پیدا ہوئے دہلی کے آخری سفر کے بعد تقریباً سولہ برس تک آپ زندہ رہے یہ سولہ برس آپ نے اجمیر میں بسر کیے آپ ہر وقت عبادت و ریاضت میں مشغول لیتے تھے ایک دن بروز شمبارہ جب 633 ہجری کو عیشہ کی نماز کے بعد آپ نے حجرے کا دروازہ حسب معمول بند کر لیا وہ ساری رات عبادت اور ذکر و اسکار میں مصروف رہے حسب معمول فجر کی نماز کے لیے آپ باہر نہ آئے تو خدام کو تشویش ہوئی پھر ایک نے بلند آوازے دی مگر جواب موصول نہ ہوا دروازہ توڑا گیا تو دیکھا آپ کی روح پرواز کر چکی تھی اس وقت آپ کی عمر 96 برس تھی جس حجرے میں آپ نے وفات پائی اسی حجرے میں آپ کو دفن کیا گیا آج بھی آپ کا مزار اکتز ہندوستان کے شہر اجمیر میں ہیں جہاں آج بھی لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں اور فیض حاصل کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلموں کی بہت پرتدات آپ کے دربار پر آتی ہے آپ کے مزار کی تعمیرات میں مختلف بادشاہوں نے حصہ لیا جس کا ذکر آپ ہماری دوسری ویڈیو میں ضرور سنیے گا یہ تھی ہماری ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو خوضہ غرب نواز کے حالات زندگی کے بارے میں بتایا اگر اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا تو آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا شکریہ